ہیلو یوٹیوبرز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے پیزا سوس کی ریسپی ہوم میڈ پیزا سوس آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ بہت ہی کم بچٹ میں بن جاتی ہے اور بہت ہی مزی کی بنتی ہے تو لیٹس سٹارٹ اس کے لیے میں نے لیے ہیں تین ادر ٹاماتر جو پکے ہوئے ہیں لال رنگ کے اور میں نے ساتھ میں لے لی ہے ایک درمیانی پیاز اور تین ہری مرچے میں نے لی ہے تو اب میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں آپ نے جتنا زافہ کرنا اتنا آپ ان چیزوں کو ڈبل کرتے جائے گا اچھا اب میں نے اس کو جو ہے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا تھا سوس پین میں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر میں ڈال دی تھی ٹاماتر پیاز اور ہری مرچے تو صرف پانچ منٹ کے لیے میں نے بوائل کروں گی تاکہ جو ٹاماتر کا چھلکہ ہے وہ الگ ہو جائے اچھا دو لسن کے جوے لے لیے ہیں میں نے ان کو اب بھی نہیں ڈالنا تو یہ دیکھیں میں نے الگ ہو گیا تھا چھلکہ تو میں نے آرام سے چھلکے کو ہٹا لیا ہے اور واپس جو ہے اس میں ٹاماتر رکھ دی ہیں اچھا تو تھنڈا ہونے کے بعد میں نے اسے گرینڈر میں ڈال لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں لسن کے دو جوے ڈال لیا ہے اور لسن جو ہے وہ میں نے نہیں بوائل کیا تھا یہ کچھا ہی جائے گا تو دو لسن کے جوے ڈالے اور پھر اس طرح میں نے اسے گرینڈ کر لیا اسی پانی میں گرینڈ کیا ہے جس میں میں نے اسے بوائل کیا تھا اب جو ہے میں نے اپنے ایک فرائی پین میں اس کو سارے جو لیکوٹ تھا اسے میں نے نکال لیا ہے اور فلیم میں نے اون کر لیا اب ہم اسے اچھے سے پکائیں گے دو تین بوائل آنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کب بھڑ کے کیچپ کا یہ ایک کب کے برابر کیچپ تھا اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا جو بھی کیچپ آپ ٹماٹو کیچپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اب اسے مکس کریں یہ دیکھیں جی میرا خیال ہے یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور دیکھیں پک رہے ہیں تو اس وجہ اس میں تھوڑی تھوڑی تھکنس بھی آنا شروع ہو گئی ہے اچھا اب اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں ڈالنی ہے تھوڑی سی اجوائن یہ دو تین چھٹکی کے برابر اجوائن تھے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اب اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور یہ اس میں گئے ہیں چیلی فلیکس اب اسے مکس کر لیتے ہیں اور بلکل ہلکے فلیم پہ یہ پک رہی ہے تاکہ جو ہے اجوائن کا اور جو میں نے اس میں میچ اٹ کی ہے اس کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ نکل آئے اور یہ تھوڑی سی اور تھک ہو جائے اچھا یہ پکتی رہی ہے دس پندرہ منٹ پکتی رہی ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون سرکہ ڈالا ہے وینگر اور اس کو ڈالنے کا مطلب صرف یہ ایک ہی ہے کہ اس سے اگر آپ سیف کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈالیں تو میں نے سیف نہیں کرنی تھی میں نے اسے یوز کر لینا تھا اس لیے میں نے تھوڑی سی بنائی ہے لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اگر آپ اسے سیف کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سرکہ ضرور ایڈ کریں اس سے یہ خراب نہیں ہوگا اچھا اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید تھوڑی سی تھک ہو جائے گی تو اس لیے اس ٹائم میں نے اسے آف کر دیا ہے کیونکہ یہ تھک ہو چکی اور تھنڈا ہونے کے بعد اس نے مزید ہو جانا ہے جیسے سوس ہمیں مارکیٹ میں ملتے ہیں بلکل ویسا ہی یہ تھک ہو جائے گا اور بلکل ساف سترے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر کا سوس ہے اور بہت ہی کم بچٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے تو تھنڈا ہونے کے بعد میں نے اسے ایک جار میں بوٹل میں ڈال لینا ہے اور یہ میرے پاس خالی جیم کی بوٹل تھی اور میں نے اسے میں اسے ڈال دیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے پیزا سوس ریڈیو چکا ہے تو سرکہ میں نے اس میں ڈالا تھا اس لیے تاکہ آپ اسے پریج میں رکھیں تو یہ خراب نہیں ہوگا اور جب تک چاہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی تھکنس چیک کروا دیوں یہ دیکھیں اوریجنل سوس جیسا تھک ہے بلکل اور اس سے بھی زیادہ یہ مزے کا اور بہت ہی اچھا بنا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی